بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل ککنز ملکہ امید ہے کہ آپ سب حیر و حافظ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حوش عباد رکھے آمین سو مامین تو ویورز آج ہم ایک ایسی چٹنے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جس کو آپ ایک مٹکہ بنائیں گے تو مہینہ بر کے لیے کھائیں گے اتنی ٹیس فول اتنی ذائقے والی یہ چٹنی ہے کہ انشاءاللہ اگر سالنگ گھر میں نہ بھی ہو تو آپ اس چٹنے سے انجوائی کریں روٹی اور چاول کو آپ کو بہت مزائے گا تو اتنی سیمپل طریقے سے ہم نے یہ چٹنی کیسے تیار کی ہے جی ہاں وز یہ چلی گارلک چٹنی ہے یعنی کہ اس کو ہم نے گارلک اور چلی کی مدد سے تیار کیا ہے لیسن اور ملچوں کی اتنی مددار چٹنی بہت سیمپل طریقے سے تیار ہونے والی ہے بہت چاند باتوں کا آپ نے حیاء رکھنا ہے اور ویڈیو کو بلکل آہر تک watch کرنا ہے تاکہ ہر سٹیپ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آسکے تو یہاں پہ ہم نے 15 سے 20 سے 10 ملچے لے لیے یہاں پہ ثابت ملچے ہیں پانی بوائل کر کے ہم نے اس کو اس کے اندر ڈپ کر کے رکھ دینا ہے تقریباً آدھا گھنڈا کے لیے تاکہ اچھے طریقے سے نرم ہو جائیں تو یہاں پہ میں نے بوائل کے پانی اس کے اندر ڈپ کر دیا تھا اور اس کو تقریباً 20 سے 25 ملچے لیے تقریباً آدھا گھنٹا گدر چکا ہے اور اب ہم نے یہ کافی حد تک نرم ہو چکی ہے اس پانی کو اس سے سیپرٹ کر لینا یعنی کہ الگ کر لینا اور یہ جو پانی ہے اس کو آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے پانی بلکل بھی زیادہ شامل نہیں کرنا ایک انچ ادھرک کا ٹکڑ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا میں نے ثابت دھنیا لے لیا ہے جو درائے روسٹی ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے کلر کے لیے ہم نے 1 ٹیسپون شامل کشمیری لال میرچ اور اس کے اندر ڈالنے کے بعد ایک ٹیسپون تھے بس اب ہم نے اس کو پیسنا ہے اور پرس دے دے کر پیسنا بہت زیادہ اس کی پیس نہیں بنا لینی ہے بس یہ دھڑری سی فرم میں اس کو پیس لیا یہ دیکھیں آپ تو اسی طرح کی آپ نے کنڈیشن رکھنی ہے بہت اتنے ہی اچھے ترکیے سے یہ چٹنی زیادہ دیر تک سیف رہے گی اور انشاءاللہ بھی حراب نہیں ہوگی تو یہ پیس چھ چمچ کوکنگ شامل کر دیا ہے پین کے اندر اور ایک ٹیسپون اس کے اندر ہم نے رائز دانا شامل کر دیا ہے ایک ٹیسپون سابت تیرہ شامل کر دیں گے اور یہاں بھی چولے کی فلیم بہت سلو ہے اس لئے 20 سے 25 منٹ لگ سکتے ہیں تو آپ ٹائم کی فکر نہیں کر دیئے ہلکی آنچ بھی اس کو بھون بھونے گے بھرے گی اور ساتھی ساتھ اس چٹنی کا بھرے گا یہ جو لیسن شامل کچھوان سے کہ آپ کو بتایا کہ فلیم بھل سلو ہو گا آپ کو بھول سے اندازہ ہو رہا ہے اور آگے چل کے میں فلیم بھی چکر کرواؤں گے کتنے فلیم پر میں ساتھ اپنے بکے گھر کے کام بس میٹے ہیں اور ساتھ ساتھ چٹنی کو بھی پکا لیا ہے تو یعنی کہ آپ کو زیادہ ٹائم تو لگے گا ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا کہ اس چٹنی کا کلر بھی بلکل حراب نہیں ہوگا اس کی سیل فلی بھڑے گی یعنی کہ بہت زیادہ دنوں تک آپ اس چٹنی کو یوز کر پائیں گے دیکھیں میں اس کو پکا رہی ہوں پانی کھو کنڈیشن مجھے نظر آرہی تو اس پانی کو ہمیں ڈرائی کرنا ہے پانی بلکل خوش ہو جانا چاہیے اس وقت تک ہمیں چٹنی کو پکا لینا ہے یہ تھوڑے سا دھر شروع ہو جائیں گے اس چٹنی سے جیسے الگ ہو ہو جائے اور سپرٹ ہو ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ جتنا بھی اس کے اندر پانی سا ویپروریٹ ہو چکا ہے اور یہ چٹنی تیار ہو چکی ہے اس کے اندر ہمیں اوٹ سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو آخر تک واش کر نا ہو گا تو اتنی لذیذ اتنی مذہدار یہ چٹنی ہے جس کو آپ سینویچ میں لگا کر بھی انشوائی کر سکتے ہیں رول یا پراٹھا کے اندر بھی آپ لگا کر سکتے ہیں سائی ڈیش کے طور پر آپ چالوں کے سکتے ہیں گھر میں سارن نہیں بھی ہے تو اس چٹنی کے ساتھ آپ روٹی کو انجوائی کر سکتے ہیں اتنی لذیذ اور مذہدار چٹنی ہے دیکھنے میں چٹنی چھواب ہے شروع میں چٹنی تک رہے گی لیکن جیسے وہ گزرتا جائے گا اس کا تک پن دور ہوتا جائے گا تو نمک کا آپ نے ہاتھ سیا لکھنا ہے کہ نمک تھوڑا تیز ہی رکھیں گے اور اس کا کلر چک کر لیں کتنا شاندار سا کلر آیا ہے نہ چٹنی جلی ہے پانی بھوئی بھوئی پاکی ہے پانی اگر اس اندر کتنا نہیں چاہے گا تو یہ انشاءاللہ چٹنی فریج کے اندر رکھ آر دن کے لئے چلے گی اور اگر آپ اس کو فریزر میں رکھ چینل پڑ نہیں ہے تو پلی چینل کو سبسکر کر بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ نہیں آنے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک فورا سے پہن سکے جو بھول فری ہے تو یہ دیکھیں بھول کتنی دانے دار اور کتنی خوبصورت کلر چٹنی تیار ہو چکی ہے جس کو آپ رکھ کے سیف کیجئے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ سالن میں تکھا پن کم ہے اس کے اندر مرچے کم رہ گئی تو ایک چمچ اگر آپ تیار کی چٹنی دار دیں گے تو انشاءاللہ اس کا تکھا پن بھر جائے گا اور جو سالن کی مرچے ہیں اس میں بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ چاول پکاتے ہوئے بھی اگر ایک چمچ چٹنی کا ڈال دیں گے تو چاول کا فلیور بہت زیادہ بھر جائے گا تو یعنی کہ یہ ملٹی پرپس چٹنی ہے نہ صرف آپ ایزا سائی ڈیچ لے سکتے ہیں ایزا دائی بھر آپ میری پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائ کیجئے اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھول گا تو یہ پہ ہم نے ایک سلائس لیا ہے اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ آپ یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ضرور ٹرائ کیجئے گر فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا اس کے ساتھ بھی بہت دیجئے بھی راز ہوں گی انشاءاللہ ایک ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سا یار اکھے گا مجھے بھی دعا میں یار رکھے گا اللہ حافظ